اسلام علیکم my youtube families کیا حال ہیں آپ لوگوں کے آج میں آپ لوگ کے لئے بڑی اسپیشل ایک دعوت کی رسپی لے کر آئی ہوں جو دعوت کی جان ہوتی ہے جس کا نام ہے مسالہ سٹفٹ کوفتے بہت اچھی یہ مزیدار رسپی بنتی ہے میں پہلے آپ کو کوفتوں کا بتا دیتی ہوں پھر سٹفنگ کا مسالہ بتاؤں گی پہلے میں جو کوفتیں ہیں اس میں میں انگلیڈنس بتا دیتی ہوں آدھا کلو میں نے یہ بیف کا قیمہ لیا ہے اور میں نے اسے ڈرینڈ کر لیا ہے بارک چوپر میں ڈال کے چاپٹ کر لیا ہے بلکل بارک چاپٹ اب جو میں اس میں مسالے ڈالوں گی وہ بتا دوں میں نے حضب زائے کا یہاں نمک لیا ہے تقریباً ایک سے سوا چمچ چائے کا آپ نمک کا لے لیے گا اور یہاں یہ لیا ہے پساو دھنیا بھر کے ایک چاہے کا چمچ ایک سے دیڑ چاہے کا چمچ میں نے بھر کے لال مش پاورڈر لیا ہے یہاں میں نے لیا ہے گرم مسالہ آدھا چاہے کا چمچہ زیرا پاورڈر لیا ہے ایک چاہے کا چمچہ بھر کے یہاں میں نے خشخاش ہے بلکل صاف ہے میرے پاس ہے ڈرائی فارم میں لیکن بلکل صاف ہے ون ٹیبل سپون بھر کے یہ بھونے پر چنیں ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں چھلکوں کی ساتھ لے لیں اگر چاہیں تو بغیر چھلکوں کے لے لیں یہ آپ ون ٹیبل سپون لے لیں یہ تمام مسالہ اس کے سب میں اکھٹا کر کے گرینڈ کر لوں گی اور یہ جو ہے نا میرا غیمہ اس میں میں ملاؤں گی یہاں ون ٹیبل سپون آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے جنجر گارلک پیس لیا ہے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے یہ مسالہ جو ہے گرینڈ تو میں کروں گی پہلے میں آپ کو اسٹاف کا تھوڑا بتا دوں جو میں قیم اس میں کوفتوں میں اپنے اندر بھروں گی مسالہ یہ دیکھیں دو ٹیبل سپون یہاں نظر آ رہی ہوگی آپ کو چاپ پیاز ہے بلکل بارک بارک جیسے ہم لوگ آملیٹ میں ڈالتے ہیں اس سے بھی بارک کر لیے گا دو ٹیبل سپون میں نے یہاں اونین لی ہے چاپٹ اوملیٹ والی بارک دو ٹیبل سپون بھر کے ہرا دھنیا فریش ہے یہ پودینہ لیا ہے دو ٹیبل سپون بارک کے میرے پاس ڈرائے فارم میں تا پودینہ آپ چاہیں بلکل فریش لے سکتے ہیں ادھرہ کے ایک ٹیبل سپون بارک پر ایک کٹیوی مرچے دو سے تین تیز والی بارک کٹیوی یہ اسٹافنگ کا اس کا مسالہ ہے چاہیے دیکھیں میں نے یہاں مسالے کو گرینڈ کر لیا ہے بلکل فائن خورس نہیں کریے گا اور یہ تمام آپ نے اس میں ڈالنا ہے پوشش کیجئے گا مسالہ بلکل جو ہے فائن ہونا چاہیے اور یہ فائن چاپٹ ہونا چاہیے اور یہاں یہ ہے ایک ٹیبل سپون آپ کو بتایا تھا ادھر کلسن کا پیسٹ آپ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے ملا آنا ہے ملا کے میں سٹاف کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں میں نے بہت اچھی طریقے سے اسے ملا آ لیا ہے تکریران آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے ازا ساتھ ایک گھنٹہ آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے اور اس کو رکھ دینا ہے ریپ کر کے اور پھر میں اس کا آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو ہم نے کیسے سٹاف کرنا ہے آدھا گھنٹہ ہو چھو چکا ہے مجھے اسے میرینیٹ کیے ہوئے بسم اللہ میں بتاتی ہوں آپ کو آپ نے اس طریقے سے جیسے ہم کباب بناتے ہیں اس طریقے سے آپ نے ایسے اس کو فلائٹ کر لینا ہے تو اس میں اچھے طریقے سے گھڑا بیچ میں اور یہاں یہ جو ہماری سٹافنگ ہے آپ نے یہ تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں ملانی ہے اس میں اور کشنی ڈال لیے گا نمک میں شوارہ بس ہی بلکل سیمپل ہوتی ہے یہاں سے آپ نے یہ ایسے ایسے آپ نے اس کو سٹاف کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے بائنڈ کرنا ہے کہ جو مسالہ ہے یہ باہر کونائے بہت اچھی طریقے سے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ایسے ایسے کر کے بلکل یہاں سے آپ نے جیسے ہم لوگ وہ کچوری نہیں بناتے اور موس کو ایسے بھن کر دیتے ہیں اوپر سے یوں کر کے ایسے یوں اور یہاں سے آپ دبا دیں اچھی طریقے سے اور یہ بلکل ایسے گھول سا آپ کے سامنے ایک کوفتہ بن جائے گا جیسے نورملی ہم کوفتے بناتے ہیں سارے آپ نے ایسی بنانے یہ دیکھئے یہ میں نے سٹاف کر لیے سارے کوفتے آپ کو دکھانے کے لیے میں نے دکھا دوں اس طریقے سے بڑے بڑے آپ لوگ بنا لیے گا اور اسے سائٹ میں رکھ دیں دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں جب تک میں آپ کو مسالے بتا دیتی ہوں گریوی کے تو مسالے کچھ یوں ہیں کہ تقریباً دو درمیانے میں نے چاپ ٹاماتر لیے ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ پیاس دیکھیں تقریباً درمیانی لیے گا آپ تین ڈھائی سے تین درمیانی پیاس ایسے میں نے فرائی کر کے آپ رکھ لیے گا چاہیں تو ریڈی منڈ لے لیں میں پاس یہ ریڈی منڈ ہے یہ ایک کپ بھر کے ہے دو ٹیبل سپون بھر کے میرے پاس زنجر گارلک پیسٹ ہے یہاں میں مسالوں میں آپ کو بتا دوں حضب زائی کا نمک ہے جتنا بھی آپ کم زیادہ کرنا چاہیں ایک ٹی سپون بھر کے حلدی ہے یہاں ون ان ہاف ٹی سپون بھر کے لال مرچ پاودر ہے دھنیا پاودر ٹو ٹی سپون ہے بھر بھر کے ہیں یہاں دے گی لال مرچ ہے میں نے تقریبا ہاف سے زیادہ تھری فور ٹی سپون لیے ون ٹی سپون بھی لے سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ اتنی زیادہ تیز نہیں ہوتی اور کوفتوں میں چٹپٹ اچھے لگتے ہیں آپ چاہیں تو تھوڑا سا اس کو بڑھا لیں مرچ کو یہاں یہ دیکھیں میں نے لیا زیرا پاودر ون انہ ہاف ٹی سپون بھر کے چار سے پانچ لونگے سابود آٹھ دس کالی مرچیں یا دارچینی کے سینیمن سٹک ہیں یہ دو ایک سے دیر تکڑا ہے یہ انچ کا یا ایک ٹی سپون بھر کے سفیز زیرا ہے سابود یہاں یہ تیز پتہ ہے ایک دو تکڑے میں نے کر لیا تھا دو سبز لائچی ہیں اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ پساوت وہ ہے زیرا پاودر ہے یہاں یہ دہی ہے جناب ٹھیک میرے پاس دہی ہے یہ جائے گا ہاف پیالی یہاں دیکھئے میں کوفتے تھوڑے سے آئل میں یہ فرائی کرنے رکھ رہی ہوں بلکل لائٹ سے گولڈن میں نہیں کریے گا بس یہ کہ تھوڑا صرف میں سپورٹنگ سے آج ہے لائٹ سے نا بھی آئیں بس یہ ہے کہ یہ ایک طریقے سے جھوڑ جائے نا پس میں یہ ہے تو آپ بھی لائٹ سا پانس سے چھ منٹ کے لئے سے فرائی کر لیے گا کوشش کیجئے گا کہ بلکل بھی قیمے میں زرہ سا بھی پانی نہ ہو اور نہ کوفتے خراب ہو جائیں گے آپ کے پتلے بطلب جیسے بنیں گے نہیں بکھڑ جائیں گے اور یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی چربی ہے چاہیں تو ڈالنے کوشش کریں کہ زیادہ چربی والا قیمہ نہ ہو روکھا ہو بلکی مکرائی ہو رہا ہے بس میں اس کو نکال لوں گی دیکھئے تقریبا یہ ہو گئے ایک طرف سے میں میاں سے پلٹ دیئے اوکے اب میں اس سے نکال لوں گا ہلکے پلکی کرنے زیادہ اس کو لال نہیں کرنا یہ دیکھئے یہ آئل اسی آئل میں ہم نے پہلے تو یہ دو ٹیبل سپن ادھرک لسن کا پیس ڈال دینا ہے اس کو آپ اچھی طریقے سے ایک منٹ تک بھونیں اس کا کچھا پان جوئے دور ہو جائیں ایک منٹ بعد یہ چاپٹیے ڈال دینا ہے آپ نے ساتھی اس کے مسالے ڈالنے اکھٹا بھوننے مسالے بتایتے ہیں آپ کو آپ نے اس کو اچھی طرح بھوننا یا تک کہ اس کا آئل نکلائے پھر ہم جو ہمارے فرائی کوکتیں وہ ڈالیں گا یہ دیکھئے تقریباً بھوننے افر ہے میں اس میں یہ آپ کو بتایا تھا کہ آدھا کپ کے قریب دہی ڈالوں گی جو تقریباً تین سے چار کیبل سپون بنیں گے بھر بھر کے اس کو اسی کے ساتھ بہت اچھی طرح ہم نے بھوننا ہے یہ دیکھئے بلکل یہ میلٹ ہو گیا یہ جو ہم نے دہی یہ میلٹ ہو گیا اور گھی اوپر آ گیا اس کے بس تھوڑی تر میں سے اور بھونوں گی اچھی طریقے سے یک جان ہو جائے مسالہ پھر میں کوفتے ڈالوں دیکھئے مسالہ میرا بھون گیا ہے اور میں نے تمام کوفتے اس میں ملا لیے ہیں اب یہ سائٹ سے پکڑ کے میں نے اس کو تاکہ ٹوٹنا جائیں تھوڑے بہت تو یہ چربی جو ہے اس میں تھوڑے بہت ہی کھل بھی گئے ہیں چربی کی وجہ سے کوشش کیجئے گا اس میں بلکل چربی نہ ہو بہرال آفٹرال تو شکل سے بڑے اچھے لگ رہے ہیں ذائقے میں بھی اچھے ہی رہے گے انشاءاللہ اوکے یہ آپ نے ہی لانا ہے تھوڑے سی دو سے تین منٹ بعد ہم اس میں پیاس ایٹ کریں گے یہ دیکھیں مجھے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں یہ جو پیاس کوشش کی جگہ سے چھوڑا کر لیں ہاتھ سے اچھی طرح اور اسے آپ ایٹ کر لیں چرو میں نہیں ڈالیے گا پیاس ایسی ڈال کے اس کو آپ لگا دیں بس ایس دم بلکل بھی آپ اس میں سپون نہیں بسم اللہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے بہت اچھے بھی پک رہے ہیں میں اس میں تقریبا آدھا کپ کے قریب ڈالوں گی پانی گریو تھوڑی سی گاڑی ہے میری بہت زیادہ جیسے کورمی کی طرح ہوتی ہم اسی اسٹائل میں اس کو رکھیں گے بہت زیادہ ہم نے اسکو تین نہیں کرنا ہم نے اس کو تھوڑا گڑا گڑا ہی رکھنا ہے بس میں اس میں پانی آٹ کرنے والی ہوں تقریبا میں آدھا کپ کے قریب پانی ڈالوں گی اور اس کو سات منٹ مزید پکاؤں گی رنگ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے کوفتے بنیں میں سے بھی ڈھک دوں ملتے آپ سے تقریبا سات نٹ بات یہ دیکھ ماشاءاللہ سی بہت مزید گری بنی بہت پتلی ہے اور گاڑی جیسے کورمے کی ہوتی ہم اس دیش آؤٹ کر دیکھ 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 میرے مسالہ سٹف کفتے ہیں بہت مزید دار بہت اچھے بنے ٹیسٹ میں بھی اچھے ہیں اور لوگ میں بھی آپ کے سامنے ہیں بتائیے گا کمنٹ میں آپ کو یہ میرے مسالہ سٹف کفتے کیسے لگے انشاءاللہ اچھے سی بھی ریسپی لے کہ میں نیکسٹ میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ